بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مومن اکرام امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ ایک تاریخی عنوان پر ویڈیو ہے بلکہ ایک مومن کا سوال ہے سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ کے حوالے سے آپ کے مزار اقدس کے حوالے سے اور اس مومن نے سوال کیا کہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہہ کا مزار اقدس کہاں واقع ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زیادہ مشہور یہی ہے کہ شام میں بی بی کا حرم ہے لیکن اس حوالے سے تاریخی روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے اس وقت ہم موجود ہیں حوضہ علمی جامعہ تب منتظر میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف حالم دین و خطیب علامہ باقر گھرلو صاحب ان سے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں جی قبلہ اس حوالے سے ہمارے مومنین کو آگاہ فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے فروغ حضا کے توسط سے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کوشش کی ہے ویسے بھی آپ ماشاء اللہ آپ کے بہت اچھے پروگرام اور بہت ہی مذہبی اور تاریخی پروگرام بہت ہی مفید آج کے جوانوں کے لیے جواب کر رہے ہیں بہت ہی مفید پروگرام ہے یہ سوال پہلے بھی ہوتا رہا ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ دختر امیر المومنین حضرت علی علیہ جو کہ حقیقتاً امام حسین اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی شریک ہے بی بی اور مدینہ سے کربلا تک اور پھر کربلا سے کوفہ اور شام بی بی کی جو تاریخ ہے اور مسائب کی تاریخ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تاریخی حقائق ہیں اس کو اگر دیکھا جائے تو مشن امام حسین کی تکمیل کا نام ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ سید الشہدہ نے سید الانبیاء کی محنت بچائی ہے بلکہ آدم سے لے کر سید الانبیاء تک جتنے انبیاء کی جو محنت تھی وہ کربلا میں امام حسین نے بچائی ہے اور کربلا میں جو کچھ قربانیاں سید الشہدہ نے دی ہیں سید الشہدہ کی مکمل محنت کی بقا کا نام جناب زینب صلی اللہ علیہ اور بلکہ میں نے خود بعض کتابوں میں یہ روایہ دیکھی ہے اور ہمارے برادر جناب محترم علیہ السلام ریاستان جعفری صاحب بہت کام کر رہے ہیں خصوصاً مقتل کی حوالے سے اور معصومین کی زندگی اور صیرت کی حوالے سے ادارہ منحاج و سالحین کے توسط سے اردو ترجمہ میں ہوں تعلیف ہو بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور پاکستان میں الحمدللہ اس وقت اردو کتب کی ان کے توسط سے خصوصاً معصومین کی زندگی پر اور مقتل پر تاریخ پر الحمدللہ جو کمی تھی انہوں نے پورا کر دکھایا ہے خدا ان کو سلامت رکھے انہیں صیحت اتا فرمائے مزید اس مشن میں خدا ان کو موفق اور مہید رکھے تو انہوں نے بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں تو میں نے خود ایک روایت پڑھی ہے کہ ہر شعب جمعہ ہر شعب جمعہ ہر نبی کربلا امام حسین کی خدمت میں آتا ہے اور جب سارے انبیاء کربلا سے سید و شہدہ کو خدا حافظ کر کے چلنے لگتے ہیں تو وہ انبیاء آگے آگے ہوتے ہیں پیچھے سید و شہدہ ہوتے ہیں جیسے ہی کربلا کی سرحد ختم ہوتی ہے تو انبیاء کہتے ہیں کہ امام حسین سے اب ہم چلے جائیں گے تو مولا فرماتے ہیں ٹھیک ہے آپ چلے جائیں آپ کا شکریہ آپ آئے آپ میرا شکریہ آدھا کرنے آئے تھے آج شب جمعہ میں شام اپنی بہن زینب کا شکریہ آدھا کرنے جا رہا ہوں تو مشن تکمیل امام حسین کا نام سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جہاں تک بی بی کے روزہ کے حوالے سے آپ کا سوال ہے تین روایتیں ہمارے پاس ملتی ہیں ایک روایت خود مدینہ منورہ میں جنت البقی کی روایت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی قبر اتحر کی اور ایک روایت مصر کی بھی ہے جی کہ دختر امیر المومنین کا روزہ قبر مقدس مصر میں ہے لیکن جو مشہور روایت ہے جو آج کل تمام علماء اور زاکرین وائزین جیسے روایت کو زیادہ تر پڑھ رہے ہیں اور جو شہرت اختیار کر چکی ہے وہ روایت شام دمشق کی ہے جہاں پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا روزہ موجود ہے اور مومنین لاکھوں کی دادات میں سلانہ بی بی کی زیارت کے لیے شام جاتے ہیں یقیناً یہ زیارت بیس عجر و سواب ہے اور اہل بیت کی رضایت کا سبب ہے تو زیادہ تر جو شہرت ہے وہ بی بی کے روزے کی وہ شام جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے محترم مولانا علامہ ریاستان جعفری صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ کتاب مجھے بہت پسند آئی ہے اور اس کتاب میں جو سید محمد قاظم قزوینی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑی شخصیت کا نام ہے اور انہوں نے اس کتاب میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی مکمل زندگی از زینب القبرہ من البہد الاللہ یعنی گوز سے لہد تک پوری زندگی جناب سید محمد قاظم قزوینی نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے لکھی ہے اور جناب علامہ ریاض صاحب جعفری صاحب کے توسط سے اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے اور شائع بھی ہوئی ہے اور میں نے اس کو پڑھا ہے تو یہ کتاب اپنے پاس ضرور رکھیں جب بھی ٹیم ملے اس کتاب کو ضرور متعلق کریں اور بی بی کی مکمل زندگی اس کتاب میں بیان کی گیا ہے اور اردو میں اس کو شائع کیا گیا ہے اور ایک کتاب یہ بہت اچھی کتاب ہے کیونکہ ایام ایام فاطمی ہیں اور یہ کتاب بھی آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے اور جناب سید سلام اللہ علیہ کی زندگی پڑھنی چاہیے جس کا نام ہے لوگوں میں فاطمہ ہوں بہت اچھا نام ہے اور یہ وہ نام ہے جب بی بی اپنا حق لینے گئی تھی تو صحابہ کے مجمع میں بی بی نے جو پہلا جملہ کہا تھا فرمایا تھا اے لہم انی فاطمہ تم نہیں جانتے کہ میں فاطمہ مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں میں وہ دختر پیمبر ہوں جس کے لئے آپ کے نبی احترام کی لئے کھڑے ہو جاتے تھے جس کے ہاتھوں کو بوسا دیتے تھے اور جب تک میں مسند پہ بیٹھی رہتی تھی میرے بابا کھڑے رہتے تھے میں وہ فاطمہ ہوں بنا خوبصورت نام چنہ ہے لوگو میں فاطمہ ہوں یہ کتاب بھی جناب سیدہ کی سیرت اور زندگی پر بہترین کتاب لکھی گئی ہے اور اس کتاب کو بھی گھروں میں ہونا چاہیے خصوصاً ہماری بچیاں پڑھیں جناب سیدہ کی زندگی پڑھیں بی بی کی سیرت پڑھیں تاکہ ہماری بیٹی یا ہماری بہنیں اس بی بی دو عالم کی کتاب اور سیرت جب پڑھیں گے یقیناً ان کی زندگی بھی جنت جیسی بن جائے گی اور اسی کے ساتھ میں دعا گو ہوں جناب علامہ ریاس جعفری صاحب جو بہترین خدمت قوم ملت کیلئے کر رہے ہیں بہت کمی تھی اردو میں ہمارے پاس کتابیں نہیں تھی مقتل کی کتابیں نہیں تھی تاریخ کی کتابیں نہیں تھی یہ ان کی کعوش ہیں دن رات محنت ہے اللہ تعالیٰ انہیں سیحت سلام تھی عطا فرمائے کہ جن کی محنت سے آج عائمہ معصومین ہر معصوم پر کئی کتابیں انہوں نے ان کی زندگی پر ان کی تاریخ پر ان کی صیرت پر اردو میں ترجمہ کرا کے ادارہ منحاج و صالحین کے ذریعے ہمارے جوانوں تک ہماری قوم تک انہوں نے پہنچائی ہے اور یہ بہت بڑی کعوش ہے یقیناً ایسی بڑی کعوش ہے کہ ان کے لیے ایک جہاں ان کی شہرت اپنی جگہ پر بہت بڑا مقام ہے لیکن یقیناً یہ کعوش اللہ اللہ کے رسول اور اہل بیت کے نزدیک انشاءاللہ یہ پسندیدہ کعوش ہے اور جناب سیدہ ان کو اس کا انشاءاللہ عجر اتا فرمائیں گی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا بَلَاغُ الْمُبِين السلام علیکم وَرَحْمَتُ جی مؤمنین اکرام آپ علامہ صاحب کی گفت گفت سن رہے تھے اور یہ جتنی بھی تاریخی کتب ہیں ان سے استفادہ کرنے کے لیے آپ ادارہ من حاجل صالحین کے فیس بک پیج اور رابطہ نمبر سکرین پر آ رہا ہوگا ان سے رابطہ کر سکتے ہیں دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم وَرَحْمَتُ